اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہ دار ریسی پی چکن مایو سپیکٹری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لزیز بہت ہی مزہ دار یہ سپیکٹری تیار ہوتی ہے جس میں مائنرز کا اور سوسس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزہ دار لگتا ہے تو آپ اس سپیکٹری کو افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اید کے موقع پر بنائیں اور بچوں اور بڑوں سب کو یہ بہت پسند آئے گی آئیے چلتے ہیں ریسی پی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن مایو سپیکٹری بنانے کے لیے جہاں میں نے چکن لیا ہے جو کہ یہ بولنس چکن ہے اور اس طرح سے چھوٹی سٹرپس میں اس کی یوں کٹنگ کر لی ہے یعنی آپ اس کو جولین کٹنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور لمبائی میں یعنی میں نے اس کو کٹ لیا ہے اس کو جن مسائلوں سے ہم سب سے پہلے میری نیٹ کریں گے ہم نے لمک لیا ہے 1.5 ڈی سپون 1.5 ڈی سپون اس میں لائمشوں کا پاورڈ ہے جبکہ اس طرف میرے پاس کٹی بھی لائمش ہے یہ بھی 1.5 ڈی سپون ہے اور آدھا ٹی سپون یعنی 1.5 ڈی سپون یہ بھی بھی بلیک پیپر کاری مش کا پاورڈر اس کے ساتھ 1 ڈی سپون اس میں لیسن اگر کی پیسٹ ڈال دیں گے ایک ڈی سپون اس میں سرکر ڈالیں گے اور ایک ہی ڈی سپون اس میں سویا سوس ان تمام چیزوں کے اس میں اچھے طرح سے مکس کر رہے ہوئے تمام مسائلے چکن میں بہت اچھے طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کو مرینیٹ کر کے کچھ تیر کے لیے فریش میں رکھیں گے چکن کے مرینیشن کرنے کے بعد اب ہم سپیکٹی کو بیل کر لیتے ہیں اور اس کے لیے یہاں ایک پینک کے اندر میں نے تقریباً ایک لیٹر اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور یہ پانی تیز گرم ہو رہا ہے سپیکٹی کا یہ پورا پیکٹ ہے اور اس کو درمیان سے میں نے توڑیا ہے یہ ساری سپیکٹی ہم اس گرم پانی میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں میرے پاس نمک ہے ہافٹری سپون یہ نمک بھی اس میں ڈال دیں گے اور سپیکٹی کو اس وقت پکائیں گے کہ یہ اچھے طرح سے نرم ہو جائے سپیکٹی کو پکتے ہوئے تقریباً آج سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل بہت اچھے طرح سے گل چکی ہے اب اس کا چولا میں بند کر دیتی ہوں اور اس کا سانہ پانی ہے وہ ہم ڈرین کر دیں گے سارا گرم پانی اس کا میں نے ڈرین کر دیئے ہیں اب کہاں کیوں میں میرے سکریں گے کہ جو ٹیپ وٹر ہے اس کو پر ڈالیں گے ٹیپ وٹر اس کو پر ڈالنے کے بعد اب دو سے تین ٹیپل سپون اس کو پر ڈال دیں گے سپیکٹی کو بوئل کرنے کے بعد اب ہم چکن کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے یہاں میں نے پین کو چولے پر پرتیا ہے اس میں صرف دو سے تین ٹیپل سپون ڈالیں گے جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو جو مرینٹ کیا ہوئے چکن ہے یہ سارا ڈال دیں گے چکن کو کم از کم ایک گھنٹے تک مرینٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو چکن ہے یہ پینک سے بائٹ ہو چکی ہے اب بیسے دیں گے کہ اس کو گھلانے کے لیے ایک کپ اس میں پانی ڈالیں گے جس بول میں میں نے چکن کو مرینٹ کیا تھا اسی میں میں نے پانی ڈال لیا ہے چکن کو چک کر رہتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تکیبن بیس منٹ ہو گئے ہیں اور جو اس میں پانی ہم نے ڈالا تھا وہ کافی ہر تک خوش کھونے کے قلیب ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چکن ہے یہ بہت زبادس یہ گلچکا ہے اس کی بوٹی برکل نرم ہو چکی ہے اب چونکہ اس میں پانی بہت ہی تھوڑا سے رہ گیا ہے ہم اس میں پریں گے کہ یہاں میں نے گاجرک لی تھی جو درمیانے سائی سے گاجہ تھی اور اس کی میں نے کیوں اس کی کٹنگ کرتی ہے اب کیپسکم ہے یہ بھی میں نے ایک درمیانے سے اس کی کیپسکم لی تھی اور اس کو چاپ کر لیا لیکن ابھی ہم کیپسکم میں اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گی تو صرف اور صرف دو تین منٹ تک ہم گاجر کو اس کے ساتھ پکا لیتے ہیں تاکہ گاجر تھوڑی سی سوٹ ہو جائے کیرون کو اس میں ڈال ہوئی تقیبن دو سی تین منٹ ہوئے ہیں اب ایسا کریں گے پی جو کیپسکم ہے یہ بھی اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی سپیکٹی یہ سالی سپیکٹی اس میں ڈال دیں گے چکن ویجٹیپن اور سپیکٹیس کو اب آپ اس میں اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں اچھے طرح سے اس میں مکسن کرنے کے پاتھ اب ہم ایسا کریں گے کہ اس میں سوسس ڈالیں گے یہاں میرے پاس چلی گارلک ساس ہے یہ چلی گارلک سوس سے اس میں تقیبن تین پیبل سپون ڈالیں گے آج ہم اس کی آج سا کر دیں گے سریپ چلی سوس یہ بھی تقیبن تین پیبل سپون ہوت سوس دو تیبل سپون اس کے لابے اس میں مائنس ڈالیں گے یہ تقیبن مائنس جو ہے میں نے اس میں پانچ سے چھے ٹپل سپون ڈالیں گے اب بہت اچھے طرح سے ان تمام سوسس کو اس میں اور مائنس کے اس میں مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبادس کسن کی سوس ایک طرح سے تیار ہو چکی ہے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں بہت زبادس یہ ہماری سوس اس میں تمام اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنا زبادس یہ ہماری جو سپیکٹری ہے یہ تیار ہو گئی ہے اس کا چولہ بلکل بندے دیتے ہیں اور میں اس کو آپ ڈشوٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزدار یہ ہماری جوسی سی چکن مائو سپیکٹری بلکل تیار ہے بہت ہی مزدار بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہے اس کا جوسی سا جو ٹیسٹ ہے یہ بہت مزدار لگتا ہے آپ رمضان میں بنائیں افتاری میں بنائیں بچوں کو بڑوں کو سب کو یہ بہت پسند میرے چینل کو سب 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 آنے ویڈیو نوٹفیکشن اس طرح سے آپ کو ملتا رہے ملتا ملتا ملتا